کاؤنٹ پر کوئی اور وجہ ہو تو مجھے نہیں معلوم اس کاؤنٹ پر کم از کم کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک دوسرا ایک میں دوسرا آپ کو یقین دہانی کرا دوں اور اتمنان دلا دوں کہ یہ وہاں تو ہو سکتا تھا جہاں کسرا نے جو کچھ کیا کسی اور جگہ تو ہو سکتا ہے ہمارے ہندوستان میں نہیں ہوگا بڑی قدر کرتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں سر پر رکھتے ہیں اور جتنی عزت اور جتنا احترام آپ کرتے ہیں اگر آپ بتا کر دیں کہ طرح احترام سے رکھنا بے برکتی ہو جائے گی تو نقصان سے بھی بہت ڈرتے ہیں بڑا نقصان ہو جائے گا یعنی ویسے بڑی عزت کرتے ہو احترام کرتے ہو احترام سے ہی لیں گے اور جتنے احترام سے آپ اپنے آ رکھتے ہیں اس سے زیادہ احترام سے اپنے آ رکھیں گے ان کا مزاج یہ ہے بھائیوں کا تو اس کاؤنٹ پر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سر پر ریمز کو قرآن دیتے ہوئے ڈرتے ہیں یہ لکھتے ہیں السلام علیکم آپ کا ذکر قرآن کے علاوہ زبور توریت انجیل میں موجود ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتاب ہے لیکن ویدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے اگر ہے تو واضح فرمائیں دیکھئے توریت زبور انجیل قرآن کے علاوہ صرف یہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں یہ تصور بعض مسلمانوں کا ہے اور غلط ہے کہ اللہ کی طرف سے صرف چار کتابیں نازل ہوئیں جیسے قرآن کریم نبیوں کے ناموں کی انسائیکلوپیڈیا نہیں ہے اس میں کچھ انبیاء کا ذکر ہے اور باقی انبیاء کا نہیں ہے ایسے ہی نمائع طور پر ان چار قرآن سمیت چار اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے لیکن صرف چار کا نہیں ہے کم از کم ایک کتاب کا تو اور ذکر ہے واضح بلکل براہ راست اور لوگ کہتے ہیں صرف توریت زبور انجیل قرآن اور کتابوں میں کورس کی کتابوں میں اسلامیات کی تقامی درجہ اللہ کی طرف سے یہ چار کتابیں آئیں صحف ابراہیم کا نام کیوں چھوڑ دیتے ہیں صحف ابراہیم اور موسیٰ صحف ابراہیم ذکر قرآن میں آیا یہ بھی تو اللہ کی کتاب ہوئی تو صحف ابراہیم بھی اللہ کی کتاب کم از کم ایک نام تو اور آیا ہے توریت زبور انجیل کے علاوہ جو لوگ مسلمانوں کا جو تصور ہے اس سے الگ اور پھر اس بات کو اصولی طور پر سمجھ لیئے پہلے تو میں نے یہ تصحیح کی کہ خالی یہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں بلکہ بہت سے اللہ کے نبیوں کے ذریعے کتابیں آئیں جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے اور ہو بھی سکتا ہے باس کا میں صرف ایک اشارہ یہ دوں کہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے انہو لفی زبر الولین سورہ شورہ میں ہے بیالیس میں سورت ہے آیت نمبر ایک سو چھانبے انہو لفی زبر الولین اور اس کا ترجمہ ہے کہ یہ قرآن ہو کی ضمیر جو ہے قرآن کی طرف بھی لوٹتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علماء کہتے ہیں تب مفسرین کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہیں زبر الولین میں ملے گا زبر کہتے ہیں صحائف کو پلیورل میں زبر کہتے ہیں صحیفے کو اسکرپچر اور زبر اسکرپچرز صحائف اور اولین تو کہتے ہیں سب سے پرانے کو اس کا اگر بلکل لٹرل بلکل لٹرل ترجمہ میں کروں ہندی میں بلکل لفظی ترجمہ کھیچتا نہیں ذرا بھی نہیں ہے صحیفے کو گرنٹ کہتے ہیں ہندی میں اگر ہم جمع کریں صحائف گرنٹ ہو تو کہا جائے گا کہ یہی قرآن جو ہے تو میں آدھے گرنٹوں میں ملے گا اب ایک نام اور آیا آدھے گرنٹوں میں ملے گا ممکن ہے کہ آدھے گرنٹ یہ ہو میں صرف ممکن کی بات کہہ رہا ہوں ابھی یہ کیوں تیہ کر لیں کہ نہیں ہے اگر اس کے اندر محمد رسول اللہ صاحب کی پیش انگوئیاں ہیں تو وہ تورے زبور انجیل سے نقل نہیں ہوئی اس لئے کہ اس بات کے اوپر وہ یہ وید قدیم ترین ہے یا نہیں ہے مذہبی کتاب اس پر اختلاف رائے ہو سکتا اس پر کوئی مذہبید نہیں ہے کوئی ڈیفرنس اوپینین یا اختلاف رائے اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ قدیم ترین میں سے یقیناً ہیں تورے زبور انجیل سے یقیناً پرانے ہیں تو تورے زبور انجیل سے تو نقل نہیں ہوئی وہ میں ایک اور احتیاط کے ساتھ میں کہوں کم از کم اتنا حصہ معاناً ضرور الہامی ہے اگر لفظاً نبی ہو تو الفاظ میں ممکن ہے کوئی لفظ ادھر کا ادھر ہو گیا ہو لیکن معاناً کم سے کم اتنا حصہ ضرور الہامی ہے جیسے معاناً ہی تورے زبور انجیل بھی الہامی ہیں لفظاً تو ہیں نہیں اس لئے کہ آج بھی ان کے جو قدیم ترین قلبی نسکیں وہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ اور ان انبیاء کی زبان میں ہی نہیں ہیں عبرانی اور لاتینی زبان کے اندر ہیں ہیبریو لیٹن میں ہیں تو معاناً ہی الہامی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ معاناً ہی الہامی تھی ہم یہ اتنی اور حتیات کرنے کہ معاناً اتنا حصہ ضرور الہامی ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا حضور کی خبروں کا ذکر ہے اور اگر کسی کتاب کا کچھ حصہ الہامی ہو سکتا ہے تو ممکن ہے کچھ حصہ اور بھی ہو صحیح ترین اللہ کا کلام محفوظ ترین یا مکمل محفوظ تو صرف قرآن ہے لیکن بہت سے اس کے بارے میں تو ماننا ہی پڑے گا کم اس کم اتنا حصہ ضرور الہامی ہے حاجرہ شیخ جو ابھی طالب علم ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیں اور قرآن کی آیتیں سنائیں تو وہ یہ کہے گا کہ کیا ثبوت ہے جو تم کہہ رہے ہو سچ ہے کیونکہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو اس میں سے کچھ باتیں ہماری کتابوں میں بھی ہیں تو انہیں کیسے یہ بتائیں کہ ہمارا قرآن سچ ہے دیکھئے قرآن شریف یہ دعوت دیتا ہے پچھلی قوموں کے لوگوں کو بلانے کے لئے کہ آؤ تو ہمارے تمہارے بیچ جو کومن ہے جو مشترک ہے جو یہ اقصہ ہے آؤ اس پر تو اکھٹے ہو جائیں اور وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کے عبادت کریں گے بندگی کریں گے اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم میں سے آپس میں ایک دوسرے کو بھی ہم اپنے رب نہیں بنا لیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کومن گراؤنڈ سے مشترک بنیادوں سے شروع کریں یہ قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب سے یہ کہہ دو مثال کے طور پر اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں فرض کیجئے یہودی اور عیسائی کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے انبیاء کو تو مانتے ہیں کتابوں کو تو مانتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے آخری کتاب اور آخری رسول کو نہیں مان رہے تو قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخری کتاب کو نہیں مانتے اور جو آخری رسول کو نہیں مانتے ہیں ان سے یہ کہو کہ جتنے حصے کو مانتے ہو ابھی چاہے آخری کتاب کو نہ مانو ابھی چاہے آخری رسول کو نہ مانو کم از کم اتنے کو تو مانو کہ وہ تمہارے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں کہ وہ غائب نہیں ہوا ہے تمہارے یہاں سے آؤ یہیں سے شروع کریں قرآن نے وہاں سے ابتدا کرنے کو کہا ہے وہاں رکھنے کو نہیں کہا ہے شروع جب بھی ہم کامن گراؤنڈ سے کرتے ہیں تو ہمیشہ بہت فائدہ ہوتا ہے یہ اصول ہر جگہ یہ اقصہ ہے مسلمانوں کے لیے بھی یہ اصول قابل عمل ہے اور تجربہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم مشترک بنیادوں سے شروع کریں جہاں پر اختلافات ہوں تو فائدہ بہت ہوتا ہے پھر ان چیزوں کے اوپر جو اختلافی ہیں بات کرنا آسان ہو جاتا ہے تو جب آپ مشترک بنیادوں سے شروع کریں گے تو میوشل کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا باہمی اعتماد پیدا ہو جائے گا اس کے بعد پھر ان چیزوں پر بات کرنی ہوگی اور انہیں دعوت دینی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ سچ یہ اور حق یہ ہے اور قرآن شریف کو تو حرف بحرف وہ اللہ کا کلام ہے یہ ثابت کرنے کی بہت دلیلیں موجود ہیں کتابیں موجود ہیں میرے خیال ہے کہ مجھے آپ نے سوال کیا شاید بتانے کی ضرورت نہ پڑے بہت کتابیں موجود ہیں بہت لٹریچر موجود ہیں جو آپ کو یہاں مل جائے گا کہ قرآن کو آپ ثابت کر سیں گے کہ لفظ لفظ پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے تو بات کو جب وہ اتنے حصے کو مان لیں جتنا مشترک ہے پہلے مان لیں اور کتنا حصہ مشترک ہے اگر مشترک ہے اتنا حصہ کہ ایک ہی اللہ ہے کوئی دوسرا نہیں ہے اگر اتنا مشترک ہے کہ آخرت آخرت کا پورا تصور ویدوں کے اندر موجود ہے اور آوہ گون نہیں ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کسی ایک وید کے مندر میں بھی آوہ گون کا قیدہ نہیں ایک میں بھی تو اگر آخرت کا تصور موجود ہے اگر توہید کا تصور موجود ہے اگر رسول اللہ صاحب کی خبریں موجود ہیں اتنا حصہ مشترک ہے اتنا جو کوئی مان لیں اس کے لئے مشکل کیا ہے اور آگے تو آپ اس کو تھوڑا سا اور بڑھانا پہلے اتنا منواد تو دیجئے انشاءاللہ باقی بھی آئندہ مانیں گے اس کے بعد بتائیں قرآن خدا کے کلام میں یہ ثابت کرنا تو بہت آسان ہے لیکن پہلے اتنا منواد دیجئے سے آپ مشترک کہہ رہے ہیں شاید آپ کو خود نہ معلوم رہا ہو کہ اتنا مشترک ہے جزاکم اللہ یہ تحسین جو ابھی انجینرنگ میں ہیں ان کا ایک سوال ہے کہ ہم جو غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں لیکن ہم ایسے لوگوں کو کس طرح راہ دکھائیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن اپنے دین سے غافل ہیں دیکھئے کیسے کا طریقہ سوال بڑا چھوٹا سا ہے جواب بہت مشکل ہے کیسے کا طریقہ تو میں نہیں بتا سکتا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کوشش کرتے رہے ہیں لگاتار یہ بھی ضروری ہے اور وہ بھی ضروری ہے دونوں میدانوں میں کام کرنا ضروری ہے ہاں اتنی بات ضرور سن لیں کہ جب نیا بلڈ انفیوز ہونا بند ہو جائے گا تو بیٹ بلڈ کو خالی پورا کا پورا پیوریفائی نہیں کیا جا سکتا جب تک نیا بلڈ انفیوز نہ کیا جائے تو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ رک گیا جو بہت بڑی تعداد کے اندر داخلہ ہر دور میں جاری رہنا چاہیے تھا ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے ان کے آنے سے یہ ان کو بھی بہت کمک ملتی اور بہت ان کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوتے صرف وہ حصہ جب مکمل ختم ہو گیا اور صرف یہ حصہ رہ گیا کہ کیسے ان کی اصلاح کی جائے تو کام واقعی بہت مشکل ہو گیا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اصل میں دعوت اسی لئے اس ملک میں آسان بھی بہت ہے جو میں نے کہا تھا بار بار یہ کہا کہ آسان ہے کہ جب کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ کمیاں ہیں کچھ خرابیاں ہیں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ہمارے یہاں تو وہ ماننے کے لئے تیار ہوتا ہے جس کے دماغ میں یہ خناس بھر جائے کہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے کسی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی آپ اصلاح کر ہی نہیں سکتے اب یہاں مشکل یہ ہے کہ بہت سے گروہ اور بہت سے گروہ ہیں اور وہ ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور باقی سب جتنے بھی ہیں ہم فرقہ ناجیہ ہیں اور باقی سب جتنے ہیں وہ جہندمی فرقہ ہیں ہر ایک ہی سمجھتا ہے کہ ساری باتیں ہماری حق ہیں باقی سب کی سب باطل ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ بھی ذہن بننا پڑے گا کہ شاید کچھ کمیاں ہمارے پاس بھی ہوں پھر آپس میں ہم بیٹھیں تو ہمارے جب اگر یہ حصہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارے بزرگ ہمارے بڑے جو ہیں وہ شاید امت کی بہت زیادہ اصلاح کر سکیں گے ابھی اتنی نہیں کر پا رہے ہیں اور یقیناً پھر یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ان کا داخلہ اگر آنے والوں کا لگاتار جاری رہے گا اس سے بہت فائدہ ہوگا اس وقت تک جب تک یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی جتنا آپ کے بس میں ہو کہ یہ کوئی طریقہ یا ٹیکنیک تو اس کے لئے متین نہیں کی جا سکتی درد کے ساتھ میں کوشش کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کوشش کرتے رہیں بہرحال اصلاح کی گنجائش یقیناً کم ہے کریں ضرور اصلاح کرنی لازم ہے جزاکم اللہ حسن الجزا ہم سب تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے نہائیت والہانہ اور دردمندانہ انداز میں ہم سب کو مخاطب کیا اور سوالات کے جوابات دیئے حضرات ہم آپ کی طرف سے بھی شکریہ دا کرتے ہیں جناب سید عبداللہ تارک صاحب کا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا تعلق شہر رامپور سے ہے ہم انہیں الویدہ کہتے ہیں اور آپ سب کے شکریہ کے ساتھ اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں حضرات آپ سب کی طرف سے ڈاکٹ صاحب کے لئے دعائیں ہونی چاہیے کہ ان کا مشن جاری رہے اور یہ مشن جو لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے والا ہے اس مشن میں اللہ تعالیٰ ڈاکٹ صاحب کی مدد فرمائے اور آپ کو صحت و سلام تیسے نمازے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ